کرناٹا کا کے صدار میہ حکومت نے ملسی نصیر احمد کو سی ایم کے پولٹیکل سیکرٹری کے طور پر نامزد کیا ہے اس موقع پر نصیر احمد نے کہا ہے کہ وہ قوم اور کانگریس کی دل لگا کر خدمت کریں گے انہوں نے سی میڈیا سے خاص باتچت میں کہا کہ کانگریس حکومت نے جو وعدے کی ہیں وہ پورے کریں گے واضح ہو کہ کرناٹا کے ودھان سودھا میں کانگریس کے دفتر کا عرض دیتا ہوا جس میں وزیر احمد خان رحیم خان اور امیل سی سلیم احمد نے شرکت کی آپ کو بتا دے کہ صدار میہ کی کابینامی مسلمانوں کو چار بڑے عہدے دیئے گئے ہیں دو وزیر ایک سپیکر اور ایک پولٹیکل سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا گیا ہے سیدرامیہ کابینامے چوتہ اور کافی اہم عہدہ سی ایم کے پولٹیکل سیکرٹری کے طور پر نصیر احمد صاحب کو نامزد کیا گیا آج ان کے آفیس کا افتتہ ہے آئیے بات کرتے ہیں سار بہت ہی اہم عہدہ آپ کو ملا ہے کیا کہنا چاہیں گے اقلیتوں کے تعلق سے کیونکہ اقلیتوں نے کافی اچھا سپورٹ کانگریس کو دیا تھا سب سے پہلے شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا کہ اللہ تعالی نے مجھے خوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ لوگوں کی امیدیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی اور چیف پنشٹر صاحب کا اعتماد انشاءاللہ اس کے بالکل کوشش کریں گے اور جو پروگرام حکومت کے طرف سے جو پانچ گیارنٹی جاری کی گئی ہے وہ گیارنٹیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی سار یہ بتائیں پانچ گیارنٹی کے بعد مسلمانوں کے لیے جو مینیفیسٹوں میں کانگریس نے جو پانچ ہزار کروڑ کا جو وائدہ کیا کہیں نہ کہیں اس کو دھکا پہنچ سکتا ہے برجٹ تقریباً ساتھ تاریخ کو پیش کیا جائے گا اور ہماری کوشش رہے گی کہ جو مینیفیسٹوں کے اندر پانچ ہزار روپے پانچ ہزار کروڑ کا جو کمیٹمنٹ ہے وہ کمیٹمنٹ کو بحال کرنے کی ہر کوشش کی جائے گی مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو بھی پروگرام صدرہ میاں صاحب کے زمانے میں تھے مطلب جب وہ دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً تین ہزار ایک سو پچاس کروڑ کا جو برجٹ مینارٹیز کے لیے تھا میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ وہ برجٹ بحال ہوگا اور وہ پورے کارکرام جو پورے سکیمیں جو تھے وہ پورے سکیم پھر چالوں ہوں گے سر پکرید آ رہی ہے تو ایسے میں کیا کاؤس لٹر جو بل پاس ہوا تھا جو کانون بنایا گیا تھا اسے واپس لینے کی کوئی تجویز ہے وہ تو چیف منسٹر نے خود کہا ہے اور اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا ہے کاؤس لٹر بل نہیں نہیں ہے 1964 میں وہ بل پاس ہوئی ہے وہ 1964 کی بل چالوں ہوگی لیکن اسے واپس لینے کے کوئی ترقیب ہے وہ انشاءاللہ لیگل لا ڈپارٹمنٹ سے بیٹ کر اس کے بارے میں یک مشورہ ہوگا مشورہ کے بعد نتیجہ میں پہلے چونکہ بکرید قریب ہے تو کیا کچھ انسٹریکشنز ڈپارٹمنٹ کو دیا جائے گا میرے خیال سے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے گا سر یہ بتائیں آخری سوال یہ کہ پانچ گیارنٹی جو ہے اس کے طرف سے بہت سارے کنفیوجنس ہیں کہ کیسے لوگ کون حاصل کر سکے کوئی کلیریفیکیشن نہیں مل پارا اس کا کلیر آنڈر ہر ڈپارٹمنٹ سے نکلے گا اور ہم بھی مطلب میں اپیل کرتا ہوں سارے اداروں کو ینجیوز کو تنظیموں کو کہ وہ لوگ سب آگے آئے اس پروگرام کو سمجھیں اور اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس پروگرام میں شامل ہو کر ان کو سب بینیفیٹ دلانے کی کوشش کی جائے سر چار پرسنٹ ریزرویشن اور ہجاب یہ دو معاملے پر کیا اسٹ ہیں بلکل اس کے بارے میں ہمارا کمیٹمنٹ اسمبلی فلور ہاؤز میں ہی کیا گیا ہے انشاءاللہ جو کمیٹمنٹ ہم نے آسمبلی کے فلور میں کیا ہے اور مینیفیسٹو میں کیا ہے اسی طریقے سے ہم چلیں گے اور اس میں مطلب بھرپور کامیابی ہوگی بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے نسیح صاحب جو سی ایم کے پولٹیکل سیکریٹری نامزد کیے گئے ہیں اور چوتہ اہم اہدہ ہے مسلم کمیونٹی کے لیے مسلم لیڈران کے لیے دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طرح سے کانگریس مسلم لیڈران کو آپ لٹ کرتی ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی بینگلورو